اسلام علیکم ناظرین پر اغرام حادی صحت میں ورکم مینا نام حکیم ناصر علی بن حاس ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ناظرین آج آپ کو جس مردانہ نماری کے بارے میں بتاؤں گا وہ ہے ویرکوسی ویرکوسی کیا ہے اس کے کتنے گریڈز ہوتے ہیں اس کے اسباب اور علامات کیا ہیں اور کب میں اس کا علاج کیا ہے ویرکوسی لیکی ایسا مرض ہے جس کے وجہ سے بہت سے مرد بانچپن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مردوں کے اندر ٹیسٹیکلز موجود ہوتی ہیں ایک دان جانب ہوتا ہے ایک بان جانب ہوتا ہے پھر ٹیسٹیکلز ایک تھالی کے دن موجود ہوتی ہیں جیسے ہم سکارٹم کرتے ہیں ویرکوسیل سے مراد ٹیسٹیکلز کے گرد جو سکارٹم کے ساتھ ویمز ہوتی ہیں ان کا پھول جانا ہے سکارٹم سے مراد انسانیزم کی وہ تھالی ہے جس میں ٹیسٹیکلز موجود ہوتے ہیں یہ مہر زیادہ تار لیفٹ ٹیسٹیکلز میں ہوتا ہے ویرکوسیل کی ایک کافی کمپلیکس ٹرم ہے انسان کے ریپوڈکٹیو سسٹم میں ٹیسٹیکلز شامل ہوتے ہیں یہ ٹیسٹیکلز کی دھیلی سکارٹم میں موجود ہوتی ہیں ان ٹیسٹیکلز میں ریپوڈکٹیو سلز یعنی کے سپرمز بنتے ہیں انہی ٹیسٹیکلز میں ٹیسٹرون بھی پیدا ہوتے ہیں یہ ایک ٹیسٹسون اپنے مسلز کی طاقت اور سیکشل قوت کیلئے استعمال ہوتے ہیں سکارٹن ہمارے لئے ان ٹیسٹیکلز کو تھنڈا رکھتے ہیں جس سے ہمارے سپرمز کی پروڈکشن کے لئے ٹیمبریچر موضوع آتا ہے ہر سکارٹن ٹیسٹیکلز کے اندر سپرمیٹک کارڈ کے ذریعے لٹکے ہوتے ہیں اور سپرمیٹک کارڈ کے اندر کافی وینڈز ہوتی ہیں وہ وینڈز جن میں سپرمز ٹراغل کرتے ہیں جبکہ ایک وینڈ جس کا نام ٹیسٹیکلر آٹری ہے یہ خون کو ٹیسٹیکلز سے واپس پرمپلیکس سے خون ٹیسٹیکلز وینڈز میں جاتا ہے وینڈز میں وان ویر والز سلس ہوتے ہیں جو کہ خون کو واپس ٹیسٹیکلز میں جانے سے روکتے ہیں جب ٹیسٹیکل وینڈز میں موجود یہ والز ڈیموج ہو جاتے ہیں یہ کام صحیح طرح انجام نہیں دے پاتے جس کا جس خون واپس ٹیسٹیکلز کے جانے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بائیں طرف کی وینڈز، دائیں طرف کی وینڈز کی نسبت زیادہ سیدھی اور لمبی ہوتی ہیں خون کی سرکت کے وجہ سے ٹیسٹیکلز کی وینڈز پھول جاتی ہیں جس کی وجہ سے ٹیسٹیکلز کی تربیرٹر بڑھ جاتا ہے ٹیسٹیکلز کیلئے سپنگ کی گوڑکشن مشکل ہو جاتی ہے جو کہ مردانہ بانچپنگ کا باعث بنتی ہے سپنگ کے علاوہ یہ ٹیسٹر سٹونگ کی تعداد کو بھی کم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کئی سیکشن مشاہل کا شکار رہ جاتے ہیں ویریکوسیل سپنگ کی تعداد علمتار دونوں پر اثر کرتا ہے ٹیسٹیکلز کو ایک خاص مقصد کیتا ہے جسم سے باہر رکھا گئے کیونکہ انسانی جسم کا درجہ رہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ٹیسٹیکل کا درجہ رہت باقی جسم سے ایک سے دو سنٹیگریٹ کام ہوتا ہے ناظرین آپ بات کرتے ہیں ویریکوسیل کے گریڈز کے بارے میں ویریکوسیل کے پانچ گریڈز ہوتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گریڈ وان کے بارے میں گریڈ وان ویریکوسیل میں زور لگانے پر ٹیسٹیکلز میں نسو کیلر خون کا دلانیاں ریورس نہیں ہوتا اگر لیٹنی یا کھڑے ہونے پر دونوں صورتوں میں ویریکوسیل نظر نہ آئے اور نہ ہی موالج کو محسوس ہو تو وہ گریڈ وان ویریکوسیل ہے گریڈ ٹو اگر لیٹنے پر ویریکوسیل محسوس نہیں ہوتا اگر لیٹنے اور کھڑے ہونے پر ویریکوسیل محسوس ہوتا ہو تو وہ گریڈ ٹو ہے گریڈ ٹری اگر لیٹنے اور کھڑے ہونے دونوں صورتوں میں ویریکوسیل محسوس ہو تو وہ گریڈ ٹری ہے اگر ویریکوسیل کی وینز میں سوجن ہے اگر لیٹنے یا کھڑے ہونے پر دون صورتوں میں ویریکوسیل کی وینز ہیں اگر ان کا ڈائیومیٹر دو امم سے اوپر ہے وہ ویریکوسیل گریڈ ٹی یا ٹو ہے اگر ویروکسیل میں زور لگانے پر ٹیسٹیکل میں نسوں کے اندر خون کا دورانیاں ریورس ہوتا ہے تو یہ ہائر ویروکسیل کے گریڈ 3 یا 4 میں چلا جاتا ہے گریڈ 4 اگر لیٹنے اور کھڑے ہونے پر دونوں وینز نزل آتی ہیں اور ہاتھ لگانے پر محسوس ہوتی ہیں تو وہ گریڈ 4 ہے گریڈ 5 اگر ٹیسٹیکل کا سائز چھوٹا ہو گیا تو اس کو گریڈ 5 کا آ جاتا ہے ایسی کسی بھی صورت میں فوران اپنسپون کا ٹیسٹ کروائیں یا پھر ٹیسٹرزوں لیول چیک کروائیں گریڈ 5 کی بندر جہزار علامات ہیں ٹیسٹیکل میں دات ہونا ٹیسٹیکل میں چوبن کا ہونا ٹیسٹیکل کی تھیاری کے نظیق سوجن سکوٹن ٹیلڈر وینز کا پھول جانا ٹیسٹیکل سے سکڑ جانا اس بیماریوں میں خسرک اوپر ایک عبار سا معلوم ہوتا ہے جو نیچے سے کھلا ہوا اور اوپر سے تنگ اور گرہ دار ہوتا ہے مریض چرچرہ پن کا شکار ہو جاتا ہے مریض ڈپیشن میں چلا جاتا ہے ناظرین آپ ویلوکسیل کے اسواب کے بارے میں بات کرتے ہیں پندرہ سے تیس سال کے درمیان مردوں کو ویلوکسیل ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں جو مرز زیادہ وزن اٹھاتے ہیں ان کو یہ مرز زیادہ ہوتا ہے زیادہ وزن اٹھانے سے بائجنر کی ٹیسٹیکل کی وینز پر زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے گردے کی خرابی، میدے کی خرابی، قبض بواسیر، مون کا گھاڑا بم یا خمون میں کلسٹوری کا بڑھ جانا تماکو نوشی، سیگٹ نوشی، شراب نوشی ایسے لوگ جن کو میٹابی کی بیماری ہوتی ہے ان کو یہ مرز ہو سکتا ہے وہ لوگ جو جگر کے کسی مرز میں مقتلا ہو ان کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے ناظرین، وریکو سیل کے جیسے لوگ سپرمیوں بھی ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے علیوہ سپرمیوں بھی ڈیویلپ ہو سکتا ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیرو سپرمیوں بھی ڈیویلپ ہو جائے ناظرین، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان میں وریکو سیل کا طریقہ علاج نہاید موثر اور پورا اثر ہے جو کہ وریکو سیل کو مکمل ختم کر دیتا ہے تو دلتی طریقہ علاج یہ ایسا علاج ہے جس کے ریزلٹس مستقل ہیں حد دوہانہ پر میڈیکل رپورٹس کی مدد سے مریض میں مرز کی تشریف کی جاتی ہے اور مریض میں وریکو سیل کی مویت کو معلوم کیا جاتا ہے حد دوہانہ پر گوار اپریشن وریکو سیل کا 100% علاج ممکن ہے حد دوہانہ پر وریکو سیل کے اصل اسباب کو نظر رکھ کر اس کا علاج کیا جاتا ہے وریکو سیل کے علاج کے بعد اور نیکروسکرمیوں کی بواری سے نجات حاصل ہو جاتی ہے تو پھر آج دوہانہ پر تشریف لائیں اور مکمل حقین کے ساتھ اپنا علاج کرونا ہے اللہ حافظ